میں ان سنانے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی ہدیہ تبری کہتا ہوں مبارکہ کہتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اپنے رب سے یہ ہمیشہ التجا کرتے رہو کہ اللہ تعالی ہماری زندگیاں قرآن سے وابستہ کر دے جوڑے رکھے رمضان المبارک کی یہ ساعتیں جن میں اللہ تعالی نے توفیق بخشی کہ قرآن مجید آپ لوگوں نے سنا ہر ایک کو معلوم ہے اس نے کیسے سنا کس طرح سنا گزارا کیا یا جم کے اللہ کا قرآن سنا یہ ہر بندے کو معلوم ہے پھر بھی اپنے رب سے یہ التجا کرتے رہیے میرے مولا ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے اس شان کے لائق تو نہیں جو تیری عظمت اور شان ہے پر میرے مالک اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرما لے دوسری بات جو یہاں متعلقین ہیں مسجد کی آبادی کے سلسلے بے انہیں بھی مبارک بات کہتا ہوں کہ انہوں نے وہ ماحول مہیا کیا وہ آسانیاں پیدا کیا کہ سنانے والوں نے خوب سنایا اور سننے والوں نے خوب سنا اللہ تعالی سب کے دین اور دنیا کو خوبصورت بنا دے یہ قرآن مجید جو آپ نے سنا ہے یہ عبر رسم کے طور پہ باقی رہ گیا ہے میں یوں بھی کہا کرتا ہوں سب سے زیادہ مظلوم قرآن مجید رمضان میں ہوتا ہے سب سے زیادہ مظلوم یارہ مہینے میں اتنا مظلوم نہیں ہوتا جتنا مظلوم یہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے اب تو نئے نئے سسٹم چھے دن میں جی قرآن مجید ختم یہ جو ختم ہے یہ ہماری زندگیوں سے نکل نہیں پا رہا چھے دن میں ختم دس دن میں ختم بارہ دن میں ختم ہمارے جو حافظ صاحب ہیں وہ تو ماشاءاللہ ایف سولہ کو بھی کراس کر چکے ہوئے ہیں وہ تو بہت آگے جا چکے ہیں اور پھر لوگ بھی کہتے ہیں جی اساند چھے دن میں جو قرآن سن لے ہے ہون قرآن اپنا را لویت اسی اپنا را لیے یہ رسم اب چل پڑی ہے پھر اس کے بعد نہ انہوں نے کبھی مسجد کا روح کیا نہ قرآن کو ہاتھ لگایا جہاں بھی ہوتے ہیں بس جی قرآن مکمل ہو گیا ہے قرآن مکمل ہو گیا خدا کا خوف کرو قرآن سے اتنا ظلم اور زیادتی نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سام رمضان اس بندے نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر کیا کیا وقام اس کی راتوں میں کیا کرنا ہے قیام صرف سیری افطاری پہ زور نہیں جو آیا جو ملا رگڑا لگایا کھایا پیا موج لگی ہوئی ہے یہ نہیں کیا بلکہ جو روزے کی ریکوائرمنٹ ہے جو روزہ چاہتا ہے وہ کام کیا اور پھر راتوں کو قیام کیا رب کے دربار میں کھڑا ہوا ایمانم و احتسابہ یہ کوئی نہیں کہا کاما ستا یعوم اشرا یعوم یہ نہیں کہا دس دن چھ دن کیام کیتا تھے پھر موجہ نہیں پورا رمضان روزے بھی رکھے اور کیام بھی کیا فرمایا ایمان کی حالت میں کیا اور اجر و سواب کی نیت سے یہ نہیں کاری صاحب کو خوش کرنا ہے مولی صاحب کو خوش کرنا ہے چاچے اور انہوں خوش کرنا ہے بابے اور ابن آل آئے ہیں ترپڑ نہ پھیرے ہیں انہوں نے بھی خوش کرنا ہے یہ نہ ہو یہ نہیں اجر و سواب کی نیت کہ اللہ راضی ہو جائے غفیر لہو ما تقدم من زمبی اوہ جتنے سغائر ہیں پہلے اللہ سب کے سب کو کیا گر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے اب یہ بات اس لیے زور دے رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے حافظ بھی قاری بھی مولانا بھی سارے جو جو جس کے حد تھے جو جو چڑتا ہے نا وہ پھر چھوڑتا نہیں قرآن مجید کو اور اتنی سپیٹے ہیں اور پھر اس سے بھی بڑا ظلم کہ قرآن مجید وہ تو آیا تھا ہدایت کے لیے وہ اس لیے نہیں آیا تھا قسمیں اٹھاؤ گھر میں شادی ہو رہی ہے تو چلو دولن کے سر پہ رکھ دو چلو عدالتوں میں اسے اٹھا لو یہ اس کے لیے قرآن مجید نہیں آیا قرآن مجید کا مقصد سمجھو یہ تو تلاوت ہے نا جو تلاوت سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رُبَّ تَعْلِ لِلْقُرْا کتنے قرآن پڑھنے والے تلاوت کرنے والے قرآن کی وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ قرآن ان پہ لانتیں کرتا ہے اور لانتی تُو نے مجھے بگاڑا خدا تجھے بگاڑے تُو نے مجھے رسوا کیا خدا تجھے رسوا کرے اور میں یہ کہا کرتا ہوں آج جو امت مسلمہ اس پہ رسوائی پڑھی ہوئی ہے نا یہ قرآن کی وجہ سے پڑھی ہوئی ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میرے مرشد کا فرمان یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَازَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عزتیں دیتا ہے بلندیاں دیتا ہے رفتیں دیتا ہے شامنیں دیتا ہے مقام دیتا ہے وَيَزَعُ بِهِ آخرین اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ ذلیل و رسوہ کر دیتا ہے آج جو ذلتیں پڑھی ہوئی ہیں اسی وجہ سے پڑھی ہوئی ہیں میں ابھی جب آیا میں رمضان میں باہر عموماً نکلتا نہیں ہوں اپنے مطالعے کے اندر قرآن کے اندر باقی اپنے سسلے مسجد کے اندر ہی رہتا ہوں لیکن جب یہ پلغرام ہوتے ہیں رات کے تو پھر نکلنا پڑتا ہے میں نکل لیں لکنگاہ ہوں جوں تو میں نے سڑکوں کی حالت دیکھی کیا مرد اور کیا عورتیں یہ راتیں جو جا رہی ہیں نا یہ راتیں بزاروں کی نہیں ہیں یہ راتیں آیاشیوں کی نہیں ہیں یہ راتیں جو آج ہماری نسل کو بیماری پڑی ہوئی ہے نا وہ بیماری یہ ہے انہا موبیل دا ٹھیکہ لے ہے راتی بھی موبیل دیاری بھی موبیل اتقافچ بھی موبیل اوہ ہر ٹیم وہ ماتم وہ مرسی ہے وہ نوہے وہ جاہلیت کے وہ نہ کرنا اور وہ کہہ رہی ہیں بتیجے جس دن تجھ سے ہم نے لا الہ الا اللہ یہ سیکھ لیا ہے اور جس دن ہم نے دین اسلام سمجھ لیا ہے اب ہماری زبان سے انہا لاللہ و انہا الہ راجعون اس کے سوا کچھ بھی نہیں نکلے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پیارے نبی نے جو لوگوں کی اصلاح کرنی شروع کی نوجوانوں کی بھی بچوں کی بھی عورتوں کی بھی بھوڑوں کو بھی سب کی اصلاح شروع کی کس کے ساتھ کیوں جی ہاں اس نکتے تلے آن لگیا کس کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ وہاں سبہ موالکہ وہ ساتھ قصیدے جو عرب میں بڑے بڑے مشہور تھے ان کے ساتھ اصلاح نہیں کی تورات اس کا کچھ بھی حصہ وہ مدینے میں اور یہودیوں کے پاس وہ نہیں مگوایا چلو انہیں بھی راضی کرلوں انہیں بھی راضی کرلوں انہیں بھی راضی کرلوں نا نا کسی کو راضی نہیں کسے راضی کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اور مخلوق کی ہدایت وہ قرآن سے شروع کی اور یہی میرے رب نے فرمایا ذالکالکتاب لا ریب فی ہدل المتقین سبحان اللہ یہ کتاب ہے یہ قرآن مجید ہے اور اگر کتاب بمانے مکتوب کروں تو پھر یہ لیٹر ہے اور اگر اور آسان کروں یہ میسیج ہے اب میسیج کا لفظ میں نے بولا تو نوجوانوں کو بڑی اچھی طرح سمجھائے گا بوروں کو بھی اور بچوں کو بھی جب نماز میں ٹن 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 اب رب بھول جاتا ہے ہاتھ مارنے لگتے ہیں کوئی میسیج آیا جب سلام دوسری طرح پورا پھرتا نہیں فورا ہاتھ ڈال کے پتہ نہیں گورمنٹ نے کوئی کروڑ کروڑ روپے کا اعلان کر دیا ہے فورا میسیج کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور یہ دنیا کے میسیج تمہاری جان پہ بنے ہوئے ہیں فورا موبائل رات کو بھی موبائل صبح بھی موبائل ہر وقت موبائل اور اسے دیکھتے رہتے ہیں اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ذرا منظر دیکھ لو میرے نبی کے زمانے کا منظر وہ منظر یہ ہے صحابہ صبح بھی قرآن شام بھی قرآن رات سوتے ہوئے بھی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسید بن حزیر کیا نام ہے جی صحابہ کے نام یاد کیا کرو اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر میں سونے سے پہلے اپنے گھر میں اور گھر بھی کتنا کوئی مربوں پہ نہیں کوئی مرلوں پہ نہیں کوئی کلے اور وگے نہیں گھر کتنا جی ایک چھوٹا سا کمرہ ایدھر بکریاں ایدھر اوٹ ساتھ گھوڑا اور ساتھ اپنی چار پائیاں یہ گھر ہے نا ایک کمرے میں سارے کے سارے اور اب بھی پرانے دہاتوں میں جاؤ آدھ بھی یہی منظر ہے ایک کمرے میں جانور بھی نسان بھی سارے پر اب شہروں میں اور بستیوں میں آؤ تو وہاں بڑے بڑے محلات ترین والا بندہ کوئی نہیں نا خالی تالے تو کوئی کتھے گئے نے جی انگلینڈ ہوندے نے فلانی تھا تھے ہوندے نے پر یہاں یہ چھوٹا سا کمرہ اور وہاں ایدھر بیٹا سو رہا ہے نام یہیہ وہ سو رہا ہے اور ایدھر خود ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اچانک کیا ہوا جو گھوڑا ساتھ بندہ ہوا تھا وہ اچھلنے لگا وہ کودنے لگا نظر پڑ گئی اسید بن حضیر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگ گئے ہے اسے کیا ہو گیا اور ڈر لگ گیا کہ یہ زیادہ اچھلا یہ نہ ہو میرا بیٹا یہیہ سو رہا ہے یہ اسے زخمی کر دے یا کوئی نقصان دے دے فوراں قرآن کی تلاوت روک دی جو ہی قرآن کی یہ کہانی نہیں سنا رہا یہ حدیث کا واقعہ سنا رہا ہوں جب وہ روک دی نہ تلاوت اب کیا ہوا گھوڑا بھی ساکت وہ بھی چپ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہوا پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی ہے اسے پڑھنا شروع کر دیا پھر وہی کیفیت بن گئی ہے پھر روکا وہ بھی ساکت ہو گیا اب انہوں نے کہا لگتا ہے میرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے کوئی معاملہ ہو رہا ہے قرآن مجید تلاوت روک دی اور اپنی کمرے سے باہر نکلے جو ہی کمرے سے باہر نکلے دیکھا میرے چھت کے اوپر روشنیاں تیزی سے آسمان کی طرف اٹھتی جا رہی ہیں سبحان اللہ حرام و پریشان اندر کا منظر وہ باہر کا منظر یہ یہ ماجرہ کیا ہے پر اب خموش ہے آرام کیا صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے اپنا سارا حال سنایا اللہ کے نبی رات میرے ساتھ یہ منظر ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا سارا معاملہ آپ نے فرمایا اوسید جب تو قرآن پڑھ رہا تھا نا اس وقت تیرے گھر کی چھت کے اوپر فرشتوں کی جماعتیں آ چکی تھی وہ قرآن تیرا سن رہی تھی وہ تیرا قرآن سن رہی تھی اور جب تو نے تلاوت بن کی وہ فرشتوں کی جماعتیں اب تیزی سے اوپر جانے لگیں اگر سید تو صبح تک قرآن کی تلاوت کرتا رہتا نا تو پھر مدینہ کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو ظاہری حالت میں دیکھ لینا تھا لیکن تو نے تلاوت رکی تو وہ واپس چلے گئے اب سمجھایا جب بندہ قرآن پڑتا ہے تو پھر کون سی جماعت آتی ہے فرشتوں کی جماعت آ جاتی ہے اور قرآن ایسا بہترین ساتھی ہے دوست مشکل وقت میں ساتھ جو وہ چھوڑ جاتے ہیں سوائے ان کے جو نسلی اور خاندانی ہو جن پہ اللہ کی رحمت ہو باقی سارے کھانے پینے والے وہ سارے کوئی ادھر کوئی ادھر اوہ بھائی اب تعلق نہیں رکھنا دنیا میں سگا بھائی چھوڑ جاتا ہے سگی بہن چھوڑ جاتی ہے ماد بھی کنارہ کش ہو جاتے پر میں تمہیں وہ میں بھی تمہارا ساتھی کبر میں بھی تمہارا ساتھی اور میدان محشر میں بھی ساتھی اور جنت میں بھی ساتھی سبحان اللہ وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا پر شرط یہ ہے ادھر نال دوستی اتو تون نیجے کرنی کیوں جی کرنی دیلوں دیلوں پتہ کیوں دے اگے آجے ڈال دیلوں کھائی دی ہے نائی تا جی آوے مچھی ہون دیلوں ہے تے بندہ آکھے بھئی مسجد دی وچھ آکے آوے نماز پڑھ تراوی پڑھ تے دیلہ لکھام تے مارا ہون دے تے جی آکھے بھئی آ بابا رازم دا محش لگی ہے تے پی ٹی وی دگے بیٹھے نے آکھ بھی اینجل نہیں پہ ہون دی اے پکی تے یہ کوئی کارون آل شور آوے میں کلپدہ رہی پورا رمضان لیکن نظام سخت رکھی ہے بار لوگ بھی یہی گل کہندے نے آندے نے ان دی کو وکھری ترا وی اور میں آن جی کام کرنا آئے آئے بندے دے پترہ مگو کرنا چاہی دے رولے دعائیاں سخت کرنی پہن دی جی میچ لگیا فلم لگی ہر ٹیم کی بیبیاں کی مرد احلا کے ٹچو 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 لگے اللہ قرآن نہیں پڑنا مبین نو لے تی انو بنائیا قرآن تم اگے رکھیا ہوئے تی راتا برباد تی دن برباد تی بزاراں جو پھر دیا تی نال پھر دعا کر دینے حضرت جی دعا کریو سانو اللہ عمر فاروق جی بندہ دے دے زرداری لبے دا عمر فاروق جی بندہ نہیں ملتا جمعہ تک ساتھی نے آکھ ہے نا دعا کریو جی تی نال کنوت نازلہ ذرا پڑا دیو میں کہ کی دیتے بھئی عذاب اتار نہیں کنوت نازلہ پڑ دیو او بھائی اپنے آپ کو چینج کرو اپنے آپ کو چینج کر نہیں رہے اور دعائیں لگے ہو کرنے عدمی سفر کر کے آیا دور دراز سے سفر کر کے آیا اس کا حال پراغندہ بال بکھرے ہوئے اور کپڑے اس کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے بیت اللہ سے وہ چمٹا ہوا ہے اور کیا کر رہا ہے چمٹ کے یا ربی یا ربی یا ربی رو رہا ہے میرے رب میرے تکرم کر میرے اللہ میرے تکرم کر لگا ہوئے منعجات کرنے دعائیں کرنے کر 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 کے فرمایا اس کی ایک دعا بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا ریزن کیا آیا جی وجہ کیوں نہیں کرتا میرے مرشن نے فرما دیا ہے ملبس ہرام مشرب ہرام اس کا لباس جو اس نے پہنا ہے وہ حرام کی کمائی کا ہے وہ جو لقمہ موں میں رکھ رہا ہے وہ حرام کی کمائی کا ہے وہ جو پی رہا ہے وہ حرام کی کمائی کا ہے اب جتنے مرضی ہاتھ اٹھا لے جتنی مرضی تحجدیں پڑھ لے جتنا مرضی رب کے سامنے رو نہیں یہی حال آج پڑھ یہ دردے دل ہے یہ آج دیکھ رہے ہو نا سارا باہر منظر رمضان آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اوہ تاجر سب سے آگے کرو اس ٹاک سارا چھپاؤ جنہ ہے اندر لو دو دو رمضان جل لوٹمار کرنی سارے آنے لوٹمار شروع رمضان دے اندر لگے اپنی لوٹمار کرن تے فیر کیے اس لوٹمار دے وچوں تھوڑا جا کڑ کے لوگ دستر خان بھی لادے کھاؤ بھئی سارے کھاؤ تو اڈائی مالے اوہ اپنی تھا خوش اصا اے چوئی صاحب اے فلانے خان صاحب اصا فلانے ملک صاحب اصا فلانے فلان اصا اے حالت زارے تے اے حالت زارے چے آنکھو نہ تبدیلی تے تبدیلی دا ایک کوئی حال لے میں تے یہی سمجھ دا جو قرآن حدیث نال اوہ تبدیلی دا حال صرف ایک کوئی جے ذرا منظر تھوڑا جا ویکھ لو تے فیر تو انو سمجھانا گا قرآن دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبوت کا اعلان کیا اور بیس سکر بنیادی اعلان سب سے پہلے جو اعلان ہوا فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو وتملق الارب والعجم وہاں ساری وادی کے لوگ موجود ہیں اور ان میں کون کون سی چیزیں عام ہیں ان کو ذرا سمجھنا ہے شراب بھی عام ہے کوئی محفل ایسی نہیں عرب کی کوئی محفل ایسی نہیں جہاں شراب نہ ہو اور جہاں عورت کی تضلیل نہ ہو اور شیر و شاعری ہر محفل کا خاصہ اور لڑکیوں کی عورتوں کی عزت اچھال محفل عام سی بات ہوتی جو جتنا بے ہودہ ہوتا وہ زیادہ پاپولر ہوتا آج بھی یہی ہے جو زیادہ گامے والا جو زیادہ ناچنے والا جو زیادہ بے حیاء جو زیادہ مو پھٹ وہ لوگوں کے ہاں زیادہ پاپولر ہے یہ اس زمانے میں بھی حال یہی تھا وہاں بیت اللہ کا تواف کرتے تو وہ تواف برہن لباس کے بغیر اور شیطان پٹی پڑھائی ہوئی تھی یہ لباس اس کے ساتھ تم گناہ کرتے ہو اور یہ لباس پہن کر تم بیت اللہ کا تواف کروگے تو یہ تو اور بڑا گناہ ہے اسے اتار دو اور ویسے ہی تواف کیا کرو ہاں جو بڑا آجاتا نا تو اسے بیت اللہ کا دروازہ کھول کے اندر جو لباس پڑا ہوتا جو پوشاک ہوتی وہ اسے دی جاتی یہ منظر تھا سود بھی عام جوا بھی عام ڈاکے بھی عام قتل غارت بھی عام بیت اللہ کا تواف بھی ننگے اور بیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ اپنے معبود بنائے ہوئے ان کی بھی عبادتیں میں خلاصہ کروں تو یوں کہوں گا دین بھی ان کا برباد اور دنیا بھی ان کی برباد اقتصادیات بھی ان کی برباد سماجیات بھی برباد معاشیات بھی برباد ہر چیز برباد ہو چکی تھی اور اس وقت میرے نبی نے آغاز کیا اس وقت میرے نبی نے آغاز کیا وہ پن پوائنٹ وہ نکتہ وہ کیا ہے جی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ یہ پن پوائنٹ ہے یہ نکتہ ہے آپ سب بیماریوں کو اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں پر سب سے پہلے بندہ بنانے لگے ہیں کس کا اللہ کا اقرار کر لو اعتراف کر لو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں سجدوں کے لائق نہیں نظر و نیاز کے لائق نہیں غائبانہ پوکاروں کے لائق نہیں یہ اعلان کیا اور فرمایا تُفلحو کامیاب ہو جاؤگے مان لو اسے عرب و عجم کے مالک بن جاؤگے یہ انہیں بعد کہی اب ریٹرن آیا ہے واپسی ہوئی ہے واپسی کیا چچا وہ نیچے سے اٹھا کے پتھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو دے مارا اور کہا تب اللہ کا الہ حضا جماعت نا ماز اللہ سم ماز اللہ اے تیرا کخ نہ روے تو سانو تاں اے تھے کٹھا کی تاں کہ اپنے معبودوں دے خلاف اسی گل سنیے نا نا ہم یہ نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ و سلم اللہ کی رحمت کے آسرے لگ گئے ہیں اور یہ سمجھئے جب بندہ اللہ کا سچا بندہ بن جاتا ہے نا تو اندر کی صفائیاں خود بہ خود ہونے لگ جاتی ہیں وہ کیسے جی نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی پھوپی کو بولایا وہاں جہاں ان کے بھائی حضرت حمزہ ان کی میت کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے نبی نبی صلی اللہ علیہ نے اپنی پھوپی حضرت صفیہ کو بولایا انہیں اکٹھا کرنے اور پہچانے میں مدد دو ساتھ ہی آپ نے کہا خبردار جاہلیت کے وویلے نہ کرنا وہ ماتم وہ مرسی وہ نو ہے وہ جاہلیت کے وہ نہ کرنا اور وہ کہہ رہی ہیں بتیجے جس دن تجھ سے ہم نے لا الہ الا اللہ یہ سیکھ لیا ہے اور جس دن ہم نے دین اسلام سمجھ لیا ہے اب ہماری زبان سے انہ اللہ و انہ الہ راجعون اس کے سوا کچھ بھی نہیں نکلے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پیارے نبی نے جو لوگوں کی اصلاح کرنی شروع کی نوجوانوں کی بھی بچوں کی بھی عورتوں کی بھی بھوڑوں کو بھی سب کی اصلاح شروع کی کس کے ساتھ کیوں جی ہاں اس نکتے تلیان لگیا کس کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ وہاں سبا معلقہ وہ ساتھ کسیدے جو عرب میں بڑے بڑے مشہور تھے ان کے ساتھ اصلاح نہیں کی تورات اس کا کچھ بھی حصہ وہ مدینے میں اور یہ بڑے 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 بڑے